کبھی زندگی میں آپ کو لگا تھا کہ میں اگر مسیبت میں ہوں گا قطرناک پوزیشن ہوگی تو میری جو میسیز ہے وہ اپنی جان دے دے گی مجھے لگتا تھا کہ میں ادھر اس طرح مسیبت میں ہوں اور وہ نہ آئے میسیز سے آخری بات آپ کی کیا کیا ہوئی ہر بات ہی آدھاری ابھی تک دھائی سال ہو گئے ہیں آج تک میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں کہا ہمارا کوئی لڑائی جگڑا ہے ہماری آج تک تیسرے بندے تک میرے پیرنٹس تک یا اس کے پیرنٹس تک ہماری کوئی بات نہیں گئی اتنی مطلب چاہنے والے تھی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی وہ میرے لئے ادھر کود پڑی خانی میں میرے بس میں بات نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے پکڑ لوں کچھ کر لوں ایسا سین تھا میرے پاؤں پھول چکے تھے اس دائیں اچھا ادنا جب آپ دریا پہ جا رہے تھے تو کیا جذبات تھے اندازہ تھا کہ آج ایسے ہو سکتا ہے دریا کا جو پانی ہے وہ خطتناک ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اصل میں مورننگ میں میں نے جانا تھا لاہور واپس جا رہا تھا تو فپو نے روکا کہ آج چلو رک جاؤ تو ہم نہیں گئے جا رہے تھے سب لوگ خوش تھے تو فپو نے بھی واپسی پہ فوری نکلنا تھا ان کے لئے بھی مطلب گاڑی آ رہی تھی ان کو لینے میں نے بھی نکلنا تھا تو وہاں پہ گئے ہیں باقی وہ میری وائف اور وہ فپو یعنی کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی آپ کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی اڑھائی سال ہو گئے اڑھائی سال بچے وغیرہ تھے کوئی نہیں بچے وغیرہ نہیں اچھا میسیز کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں بہت اچھے تھے اڑھائی سال ہو گئے ابھی تک کبھی زندگی میں آپ کو لگا تھا کہ میں اگر مصیبت میں ہوں گا کوئی ایسی ڈوبنے والی پوزیشن ہوگی ایسی خطرناک پوزیشن ہوگی تو میری جو میسیز ہے وہ اپنی جان دے دے گی یا مجھے بچانے کی کوشش کرے گی ہاں ایسی ہے مطلب جتنا وہ ریسپیکٹ کرتی تھی یا پیار کرتی تھی مجھے لگتا تھا کہ مطلب وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتی دیکھ نہیں سکتی تھی باقی بچوں سے کیا بات چیت ہوئی جانے سے پہلے کچھ نہیں اصل میں بچے آپس میں ہی وہ لگے ہوئے تھے بچے بچوں کے ساتھ تھے میری وائف اور پپو میری جو دوسری کزنز ہیں یعنی کہ میری پپو کے بیٹی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی کیونکہ سب میں بڑا میں تھا نا تو میں پھر ان کو لے کے گیا تھا تو وہ آپس میں ہی مطلب گپ شپ لگا رہے تھے سارے خوش ہو رہے تھے شاید وہ پکچرز وغیرہ بھی بنا رہے تھے میرا موبائل بھی ان کے پاس ہی تھا ان کے پاس بھی موبائل تھا میری وائف کے پاس میسی سے آخری بات آپ کی کیا کیا ہوئی ادھر گھر پہ ہی ہوئی تھی ان کو بول رہے تھے نا سارے کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ تو وہ جا نہیں رہی تھی میں نے کہا آپ بھی چل دو کچھ نہیں ہوتا فکو لوگ کون سا روز روز آتی ہیں تو کہتی چلو ٹھیک ہے وہ کیوں نہیں جا رہی تھی کام تھا گھر پہ کام تھا یا ان کا موڑ نہیں تھا اللہ جانتا ہے کیوں نہیں جا رہی تھی پھر جب آپ نے کہا کہ آپ بھی چلیں تو پھر تیار ہو گئی ہاں وہ پھر پھپو نے بھی فورس کیا اسے اور میں نے بھی اس کو ایک دفعہ بول دیا تو پھر وہ جانے کے لئے تیار ہو گئی تھی پھر وہ مرسا چلی گئی تھی تو کس طرح کا رہن سیند تھا کیا باتیں یاد آتی ہیں کہ یار میری میسیس کے ساتھ تو میرا اتنا اچھا ٹائم گزرا وہ دنیا سے چلے گی بہت ساری چیزیں ایسی یاد آتی ہیں باتیں یاد آتی جب دنیا میں انسان نہیں رہتا یاد آنے کا تو بھی ہر چیز آ رہی ہے کیونکہ شادی کو زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے اور ہر بات ہی یاد آ رہی ہے ابھی تک ڈھائی سال ہو گئے ہیں آج تک میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں کہا ہمارا کوئی لڑائی جگڑا ہے یعنی کہ آج دھائی سال تک ہماری آج تک تیسرے بندے تک میرے پیرنٹس تک یا اس کے پیرنٹس تک ہماری کوئی بات نہیں گئی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ نہیں ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی بہت اچھی اب کیا دل میں آتا ہے کہ میں اپنی میسیس کو یا باقی لوگوں کو نہیں بچا سکا جبکہ میری میسیس نے میرے لیے جان دے دی کوئی بات آتی دل میں خیال آتا ہے خیال تو بہت آتے ہیں مطلب کی یہی ہے کہ وہ اتنی مطلب چاہنے والے تھی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی وہ میرے لیے ادھر کوت پڑی فانی میں یہی ہے سسٹر سے کیا بات ہوئی جانے سے پہلے سسٹر سے تو وہ کل جب میں ان کو لے کے گیا تھا نا واپس لے آیا تھا تو اسی ٹائم وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے صحیح نہیں کیا ہمیں مطلب چکمہ دے کے ادھر سے لے کے کہ ادھر سے آگئے ہو تو وہ اصل میں فیمیلز ساری مطلب آپس میں وہ گپ شپ لگی ہوئی تھی نا وہ کزنز تھی تو وہ زیادہ آپس میں گپ شپ تھی اس دوران میری نہیں بات ہوئی پپو سے کیا بات چیت ہوئی پپو سے تو بات چیت ہوتی رہی ہے وہ بھی بہت مطلب خوش تھی اور شاید وہ ذکر کر رہی تھی ادھر سمندر کا بھی ان کے کراچی میں تو ہم ان کو ادھر لے کے جاتے ہیں سمندر پہ اس طرح سے یہی بات ہوئی تھی پھر اس دوران وہ شاید پانی میں مطلب وہ بچوں کو کلا رہی تھی تو میں پھر زیادہ دیر ان کے پاس رکا نہیں کیونکہ وہاں پہ میری وہ کزنز بھی تھی جو بلکل ینگ تھی پھر مناسب نہیں لگا میں پھر ان سے تھوڑا نہ دور دور رہا تھا میں ان کا فیمیلز ایک سائیڈ پہ ہیں یہ بچے سچے شاید ہیں کب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی میسیز نے جان دے دی ہے اور وہ دریا میں ہے اور اس کو ابھی تک باہر نہیں نکال سکے جب میں کنارے پہ نکل آیا تھا بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی میسیز ڈوب چکی ہے اسی ٹائم پتا چل گیا تھا ہاں جی پپو میری اور ایک بچی جو ان کا بیٹا تھا مجھے لگا تھا وہ نہیں ہے یہ تین لوگ ہیں بعد میں میں نے پھر در در دیکھا وہ لڑکا نہیں تھا مطلب روحان جو میری پپو کا بیٹ ہے پھر وہ پتا چلا انہوں نے بتایا دوسری جو دوسری سائیڈ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے میری ایک تب آپ کی حالت کیسی تھی جب آپ کو اندازہ ہوا یا پتا چلا کہ میری جو میسیز ہے وہ تو پانی میں ڈوب چکی ہے یا ڈوب رہی ہے حالت تو بہت بری تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری پاؤں تو پھول چکے تھے اسی ٹائم میں میں ایسی کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا پروپر باہر بھی نہیں نکلا ہوں تو اسی دوران مطلب ایسا ہے کہ بس میں جیسے دیکھ رہا ہوں سب کچھ میرے بس میں بات نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے پکڑ لوں کچھ کر لوں ایسا سین تھا میرے پاؤں پھول چکے تھے اس ٹائم کافی دیر تک وہیں پہ پیچھے لیڑ گیا پھر پانی شانی پھلایا لوگوں نے تھوڑے بہت ادھر ادھر گیا آگے جا کے پھر وہی برا حال ہو گیا بہت شکریہ میرے بھائی ناظرین یہ وہ شخص ہے جس کو آپ خوش قسمت بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعد قسمت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی میسیز کو کھو دیا اپنی جان کی پروانہ کی اور اپنے کزن کو اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کی کوشش کی اور ان کی میسیز نے ان کو بچانے کی کوشش کی اور ان کو پورے فیملی نے بچانے کی کوشش کی اور کراچی سے آئے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج ان کا آخری دن ہے معصوم بچے بھی اس سانیہ میں جانباک ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ اطاع فرمائے اور اس بیوی کے لیے جس نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش میں جان دے دی اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند کرے کیا جذبات کیا محبت کہ اپنی جان دے کے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی آپ بھی ان کے لیے آپ بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں آپ بھی ان کے لیے دعا معفرت کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے ہمت دے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ اطاع فرمائے آپ اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے بان